کہ کتنا بھی طاقتور آدھ بھی ہو عوام سے اپنے شہر کے امیر وڈیرے عمر اپنے علاقے کے وڈیروں کا تو مقابلہ کر سکتا ہے مگر وقت کے بادشاہ شہر شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر یہ سبق یہ تعلیم حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دی باطل بھلی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو امیر ترین کیوں نہ ہو مگر وہ باطل ہے ان کی حرکتیں غیر شرعی ہیں فاسق و فاجر ہے حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا مگر ایک حق کو مسلمان حق پرست جو باشرہ حق کہنے والا حق پر اگر وہ باطل قوت یدید جیسی کتنی بھی قوت ترین اور طاقتورین شخصیت کیوں نہ ہو اس کے لئے حق ڈٹ جاتا ہے اور باطل باطل ہو جاتا ہے تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ باطل پرست فاسق و فاجر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو مگر اس کے مقابلے کے لئے حق پرست بھلی وہ غریب ہی کیوں نہ ہو جب ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو غریب کامیاب ہو جاتا ہے اور بادشاہ مر جاتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ یزید پلیت فاسق و فاجر شرابی کبابی حلال و حرام میں اس کو تمیز نہیں تھی حق و باطل کو سمجھنے کے باوجود بھی وہ باطل پر ڈٹا رہا اور تخت نشینی کے اندھے رو میں اندھے اقائد رکھتے ہوئے اندھے ندریہ رکھتے ہوئے عوام کو اور مسلمانوں کو جبرن اور ظلمن اپنی حکومت بنوانے کے لیے اپنی بیت کروانے کے لیے مجبور کرتا تھا مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید پلیت کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کو ہوشیار رکھا کہ فاسق و فاجر ہے ہمیں فاسق و فاجر کے بیت کرنے اور ان کی تقلید کرنے ان کی حکومت ماننے کا کوئی حق نہیں لہذا ان کی حکمرانوں کو تسلیح حکمرانی کو تسلیم نہ کیا جائے یہی بات یزید پلیت کو کڑوی لگی اور وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جبرن بیت کرنے پر بار بار مجبور کرتا رہا اور اپنے وزراء اور بھنیش بھشیروں اور غلاموں کی منشٹروں کے لیول پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جبر اور زبردستی کرتا رہا مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پر سرعام حکمرانوں کی پلس ان مشاورت کرنے والوں کی مشورہ دینے والوں کی جبرن بیت کرنے والوں کے سرعام مخالفت کر دی اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یدید بیت کو حرام سمجھا یدید کے بیت قبول کرنے کو منع کر دیا اور اسی بنا پر یدید بلیت آپ کا دشمن منع کہ امام حسین کو قائدو یا تم میری بیت کرے یا پھر قتل اور شہید ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت قبول کر دی مگر اس فاجر و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا گوارہ نکیہ اور سرعام اعلان کر دیا کہ یہ ہاتھ جو ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوتے تھے ایسے فاجر و فاجر اور فاسق و فاجر کے ہاتھ میں حسین ہاتھ نہیں دے گا میرے دوستو ہم اور آپ کے لئے بھی یہ تاریخ کے یہ انام اور تاریخ کے یہ اسباق یہ اوراق ہمارے آپ کے لئے بہت بڑی تعلیم ہے اور ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر مسلمان کو بل کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو اور ظالم و جابر وہ بل کتنا ہی زوراور ہو مسلمان کو چاہیے گو زوراور ظالم و جابر کی تقلید کو ختم کر دے ان کی سرعام مخالفت کرے اور اسلام کے پائے بلند کرنے کے لئے اعلان کر دے کہ ہم مسلمان ہیں ہم باطل کی کبھی قوت کو تصریم نہیں کریں گے اور نہ ہم اس کی تقلید کو مانے گے یہ امام عالی مقام رضی اللہ نے ہمیں درست دیا تو حضرت گرامی آپ کے فضائل میں آپ کے عزت اور آپ کی قربانی آپ کا مجاہدہ اور اسلام پر اپنے آپ نہیں بلکہ اپنے بچوں کو قربان کر کے دکھایا اپنی جان تو جائے بچے بھی قربان کرو سارا کمبہ سارے رشتے دار عزیز و اکارب سب کو اس بات پر آمدہ کیا کہ اسلام پر ڈٹ کے رہو اور اسلام کی حمایت میں مرتے مر جاؤ مگر ناموں سے رسالت اور اسلام پر آنچ نہیں آنی دینی اور یہی تاریخ رقم کرتی ہے کہ آج بھی تاریخ کے ورق یہ بتا دیتے ہیں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شہدت کا مقام حاصل کرے اور سید الشہدہ کا مقام حاصل کیا تو لہذا آپ کی اس مختصر سی فضیل اور تعریف میں یہ پروگرام تو ہونا ہی تھا اور ہم آل سنت کے ہر مسجد کے اندر یہ پروگرام آج ہے ہو رہے ہیں یہ نہ کہ صرف ہم آرے ہاں آل پاکستان کے اندر جہاں آل سنت کے مساجد ہیں پڑوس ہیں محلے ہیں کلی گوچوں میں امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے شان میں آج کی منفریں منعقت کی گئی ہیں اور آلم اسلام میں امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے شان میں بتایا جا رہا ہے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے باطل و ظالم اور جابر کا کس طرح سے مقابلہ کیا آج علماء آل سنت ان کو بیان کر رہے ہوں گے اختصار کے ساتھ ہم نے بھی مفر رکھی ہے ہونی تھی یا رکھی نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آزین ٹریور ایجنسی کی طرف سے جو گیاریوی شریف کا سلطہ ہوتا تھا وہ بھی آج ہے اور انہی کے کہنے پر ان دونوں کو کٹھے کر دیا گیا ہے دعا ہے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی برکت سے اور آپ کے شان و عظمت کی برکت سے آزین ٹریور ایجنسی نے جو یہ سر پر اپنا بوجھ اٹھا ہوا ہے اللہ تعالی ان کو تا حیات اس میں کامیابی ہے کامرہ نہیں تا پر دوستو نیک نیتی ہے تو یہ پیروگرام ختم نہیں ہوتے جنہوں نے برائے نام گیاریوی کے پیروگرام کی وہ ختم ہو گئے کیوں غوث آدم سے محبت بھی چاہیے جن کے محبت عقیدت پکی ہے ان کی معفلیں پکی ہیں وہ معفل ختم نہیں ہوتی گیاریوی گیاریوی کر کے کئی گیاریوی والے چلے گئے مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جگہ پر پھر اللہ تعالی نے اسے آزین ٹریور ایجنسی کو حمد دی وہ صرف گیاریوی نہیں بلکہ گیاریوی کے ساتھ عمرے کے ٹکٹ بھی شو کرتا ہے بہت بڑی بات ہے سعودی عرب نے عمرے کے ٹکٹ تو چھوڑے جہاد گروان کی بند کر دی مگر یہاں ہمارے عمرے کے ٹکٹ جاری ہیں جب قسمت جائے گی اور جس کی قسمت جو ہوگی انشاءاللہ پہنچ جائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالی ان محفل کو دائم و قائم فرمائے تو میں قرآن کی تلاوت کے لیے حافظ ولی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور قرآن کریم کے چند آیت مبارک کا تلاوت فرما کر اس مبارک محفل کا آغاز فرمائے حافظ ولی محفل